ہم نے ریسرچ میں لٹریچر ریویو کیوں کرنا چاہیے اس پہ بات مکمل کی اب دیکھیں جب میں کوئی بھی لٹریچر ریویو کا پروسس کرتا ہوں اور اس میں سے گزرتا ہوں تو میں اس سے بہت زیادہ پڑ چکا ہوتا ہوں جتنا میں لکھتا ہوں کیوں کہ میں نے اس میں سے سنتیسائز کر کے اپنے ٹاپک کی ریلیونس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو آرگنائزڈ وی میں لکھنا ہوتا ہے آپ کے سامنے اب جو میں پوائنٹس رکھوں گا وہ اصل میں اس بات کی وضاحت ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا اوبجیکٹیوز ہونے چاہیے جب آپ لٹریچرز کو ریویو کریں تو اس کی آؤٹکم کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے سامنے میں نے پانچ پوائنٹس رکھے ہیں یعنی اصل میں یہ آؤٹکمز ہیں لٹریچر ریویو کی جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور آپ کے چیپٹر میں یا آپ کے رائٹ اپ میں یہ باتیں نظر آنی چاہیے پہلا یہ پوائنٹ کہ میں نے بہت زیادہ پڑھا لیکن میں آڈینس کے لیے صرف وہی انفرمیشن دوں گا جو ڈیریکلی اس ٹاپک سے متعلق ہے جس پہ میں ریسرچ کرنے جا رہا ہوں جب میں نے لوگوں کے کام پڑھے تو صاحب ظاہرہ انہوں نے بے شک مجھ سے ملتے جلتے ٹاپک پہ کام کیا ہوگا لیکن ان کا کانٹیکسٹ اور ان کا پرپز شاید میرے والا نہ ہو اس کو پڑھنے سے مجھے انفرمیشن ملی جب میں اس کو کنسولیڈیٹ کرنے لگوں گا تو صرف وہ والی انفرمیشن استعمال کروں گا جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے اور ریڈر پڑھے گا تو اسے میرے ریسرچ ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دوسری بات اس ایکسٹینسیو ریڈنگ کے ذریعے سے مجھے یہ بھی ڈسپلے کرنا ہے کہ میری اپنی ریڈنگ سفیشنٹ ہے وہ میرے رائٹ اپ میں نظر آنی چاہیے اس سے آپ کی کریڈیبیلیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے مثلا لوگوں کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں ویل ریڈ ہیں آپ کا جو ہوریزنٹل اور ویرٹیکل انڈرسٹیننگ آف دہ ٹاپک ہے وہ درست ہے کرنٹ ہے آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے تو آپ کی کی ہوئی بات پہ لوگوں کا ٹرس پڑھتا ہے ہوریزنٹل سے مراد ہے وہ تمام لٹریچر پڑھنے کی کوشش کرنا جو اس ٹاپک سے متعلق ہے ویرائیٹی آف لٹریچر اور ڈیپس سے متعلق ہے کہ ان میں سے ہر پیس کو آپ نے ویرٹیکلی یعنی اس کے اندر گھس کے دیکھا ہوا ہے اس کے اندر پڑھ کے دیکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کام کیا گیا تھا ان دو باتوں کو صرف کرنا ضروری نہیں ان کو اپنے رائیٹ اپ کے اندر ڈیمنسٹریٹ کرنا ضروری ہے اس سے آپ کی دی ہوئی انفرمیشن کی اور آپ کی از ای ریسرچر کریڈی بیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے پھر آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے رائیٹ اپ میں اپنے لٹریچر ریویو کو آپ اپنے اپجیکٹیوز آف سٹیڈی یا ریسرچ قویسٹنز آف سٹیڈی جو تھے ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اصل میں تو میں یہ جتنا لٹریچر پڑھتا ہوں اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ میں جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریسرچ قویسٹنز میں نے بنائے وہ ورث ڈوئنگ ہے ان پہ کام کرنا ضروری ہے تو دیکھیں اس کے لیے جب تک میں لٹریچر ریویو میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کو کنیکٹ نہیں کروں گا نا اپنے قویسٹنز کے ساتھ تو یہ اسٹیبلش نہیں کر پاتا تو آپ کو کاغنیزنٹ رہنا ہے ارادے کے طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں لٹریچر ریویو کے اندر جو کچھ ڈالوں گا یہ سب کنیکٹ ہوگا واپس میرے ریسرچ قویسٹنز سے اور اوبیسٹی پھر ریسرچ کے اوبجیکٹیوز کے ساتھ پھر آپ آپ کی ریسرچ آپ کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے سیم پرابلم جب دنیا کے مختلف حصوں میں سٹیڈی کیا جائے گا مختلف کلچرز میں تو اس کے اندر میترالوجیکل اپروچ بدل جاتی ہے اس سوسائیٹی اس کلچر کے حساب سے جس میں وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے تو اب میں نے لوگوں کا کام پڑھ کے جب اپنے لئے اس میں سے کوئی طریقہ یا کوئی اپروچ انفر کرنی ہے تو میرا لٹریچر ریویو اس کا آرگومنٹ بتائے گا کہ میں اپنے کانٹیکسٹ میں جب کروں گا تو اس کے اندر میری میترالوجیکل اپروچ کیوں ریلیونٹ ہے اس کلچر کے ساتھ میں ان طریقوں سے کیوں نہیں کرنا چاہتا جیسے یہ پہلے کنڈکٹ کیا گیا تھا تو مجھے یہ بھی میرے رائٹ اپ میں ڈیمنسٹریٹ ہونا چاہیے اور اپنے اپروچ کی اپنے میترڈ کی اپنے ٹولز کی اپنے انیلیسز کی ریلیونس جو ہے وہ بھی ڈیمنسٹریٹ کرنی اور یہ بھی جسٹیفائے کرنا کہ یہی موسٹ اپروپیٹ وے ہے اس کو کرنے کا تو جب میں رائٹ اپ ترتیب دے رہا ہوں دیکھے لٹریچر پڑھنا سنتیسز کرنا جو اس سے پہلے ہم نے اس کے وہ ایک الہدہ ایکٹیویٹی ہے وہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ جب اپنے اندر اس کو بیٹھ کے ریٹرسپیکٹیو لی سوچتے ہیں کہ میں نے کیا سمجھا تو اس بات کو پھر آگے بیان کرنا دوسروں کے لیے یہ ایک بالکل الہدہ آرٹ ہے جی الہدہ طریقہ ہے تو آپ نے اس کو سمجھ کے پیپرز پہ جب لانا ہے تو پیپرز پہ لاتے وقت ان پانچ پوائنٹس کا ذہن میں رکھنا ہے اب دیکھیں یہ جو میں نے اپنے پوائنٹ رکھے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں اور جب تک آپ دوسروں کا لکھا ہوا کٹن پیسٹ کرنا چاہیں گے وہاں سے ایس سچ بارو کر کے اپنے اس میں لکھنا چاہیں گے تو یہ پانچ پوائنٹ اس میں کبھی بھی نہیں انفیوز کیے جا سکتے نہیں ڈالے جا سکتے کیوں کہ یہ تمام باتیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے امرج ہوتی ہیں جب تک آپ لوگوں کے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں ایک جگہ سے ایک سور سے پھر دوسرے سور سے بھلے ہی آپ ان کو اکنالج بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن ان کے درمیان یہ رب نہیں بن سکتا کیونکہ وہ آپ کے اندر سے امرج نہیں ہوا آپ کے ابزواب کرنے کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ظاہر کرتا بلکہ وہ ایک سٹینڈ الون پیسز رہیں گے جو آپ ایک جگہ کٹھے کرتے جائیں گے اور ان میں کوئی رب نہیں بنے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی لکھنا شروع کریں لیٹرچر ریویو کو تو اس پڑے ہوئے کو خود ان پرپزز کو سامنے رکھتے ہوئے جو سامنے لکھے ہیں خود سے اس کا رائٹ اپ بنانے کی کوشش کیجئے پہلا ڈرافٹ پہلا ڈرافٹ آپ خود سے بنا لیں پھر اس ڈرافٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی خاطر آپ کہیں سے کچھ میٹیریل لے کے اس کے اندر انپٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ ایس سچ کہیں سے بارو کر کے ٹیکسٹ لکھتے جائیں گے اور وہ ریویو بن جائے گا ایسا ہونے کا امکان نہیں ہوتا موسیقا